مولا یا صلی و سلیم دائی من آبادا علی حابی بیکا خیر الخلق کلی ہی ہمیں خاص طور پہ جن چیزوں سے سخت مرن کیا گیا ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے کھاروبار میں ہمارے رزق میں سود کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے سود ویسے بھی باطن کی ساری روشنی سلب کر لیتا ہے مختلف مقامات پہ اللہ نے مختلف چیزیں ہمارے لئے بیان فرمائی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شفقتیں ہیں کہ اللہ نے ان کی حکمتیں بھی بیان فرمائی ہیں مثال کے طور پہ شراب کی حرمت بیان فرمائی ہے تو کہا کہ اس کے اندر فائدے بھی ہیں لیکن اس کے جو نفع ہیں ان سے جو گناہ ہے وزر ہے اس کا وہ زیادہ ہے کفار نے کہا کہ یہ سود کو آپ نے حرام کر دیا شریعت اسلامیہ نے اور کاروبار کو آپ نے حلال قرار دے دیا ہے جبکہ سود اور کاروبار ایک جیسے وہاں بھی پیسہ لگا کر کچھ حاصل کیا جاتا ہے یہاں بھی پیسہ لگا کر کچھ حاصل کیا جاتا ہے تو یہ تو دونوں ایک جیسے ہیں اور تم کہتے ہو یہ لگا لگا ہے اللہ فرماتا ایک جیسے نہیں ہے کیوں ایک جیسے نہیں ہے دلیل کیا ہے اللہ اکبر یہاں اللہ نے اپنی حاکمیت کہہ لگا احض اللہ البیع وحر مذر با ایک جیسے اس لیے نہیں ہے تمہارا رب ان کو ایک جیسا نہیں کہتا ہے بات خطر ذرا غور کی یہاں اللہ چاہتا تو دلائل کے انبار لگا دے کہ سود سے یہ 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 جو ہے وہ تمہیں تکلیفیں ہوں گی اس طرح کاروبار برباد ہوگا یہ بے چینیاں ہوں گی اس طرح تمہاری معشق لوٹے گی اس طرح تمہیں بے قراریاں ہوں گی اور کاروبار سے یہ جو فعائد ہیں اور علماء بیان بھی کرتے ہیں لیکن یہاں اللہ تعالی نے جو انداز اختیار کیا جب کہا گیا کہ سود اور کاروبار ایک جیسے ہی ہیں اللہ نے فرما ایک جیسے نہیں ہیں دلیل کیا اللہ تعالی نے کاروبار کو بے کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے جب تمہارا رب ایک جیسے نہیں کہتا تو ایک جیسے کیسے ہو سکتا ہے بات خطہ بات خطہ یہاں اللہ نے اپنی حاکمیت کہہ لانا ہے دیکھئے بیٹے کو باپ حکم دیتا ہے تو بیٹا آگے پوچھتا ہے کیوں تو باپ تفصیل بتاتا ہے کہ بیٹے اس کام کو کرو اس کا یہ فائدہ ہے یہ فائدہ ہے تو اس کی بات سمجھ آ جاتی ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے لیکن کبھی باپ اگر اس موڈ میں ہو کہ میں باپ ہوں یہ بیٹا ہے تو وہ کہے کہ جناب کہ یہ کام کرو تو وہ کہے کیوں تو باپ آگے کہے کہ میں تمہارا باپ ہوں میں تمہیں کہہ رہا ہوں بات خطہ تو اس وقت کیوں کا جواب یہ ہے کہ میں باپ ہوں اور باپ کا حق ہے جو کہتا ہے بیٹا وہ مانے شاگلت کہے کیوں تو استاد اس کی حکمتیں بیان کرتا ہے کہ جناب یہ 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 لیکن کبھی استاد کہے میں استاد ہوں تو میں کہہ رہا ہوں جب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں لینا بات خطہ تو اللہ تعالیٰ جللہ شاہ نحو نے ہمیں مختلف مواقع پر احکام کی حکمتیں بیان کرمائی ہیں فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا کیوں انہو کانا فاہ شتم و ساہ صبیرہ کہ یہ وہ کھلی بے ہی آئی ہے اور یہ بڑا برا راستہ ہے حکمتیں بیان کرتا ہے لیکن جب بات یہ آئی سود کی تو پوچھا گیا کہ یہ سود کیوں حرام ہے کہا تمہارا رب اس کو حرام ہو کہا بات ختم ہو گئی تو یہاں اللہ نے اپنی حاکمیت کا اعلان کیا اب اگر کوئی سودی کاروبار کرتا ہے تو میرا اس سے اعلان جنگ جنگ پھر وہ چین کی زندگی جی کے دکھائے پھر وہ کاروباری نتائج کو اپنے منطقی انجام تک پہنچا کے دکھائے کہ یہ دیکھو سود کا کاروبار کیا اس کا نتیجہ اچھا ہوا کوئی کر کے دکھائے میں چیلنج رب ہو کے دے رہا ہوں کہ جو سود ہو رہا ہے اس سے اعلان جنگ دیتا ہوں تو جب رب رب ہو کے کہتا ہے کہ میں اعلان جنگ دیتا ہوں تو ایک کافر کو وہ چیلنج کو گول کر لے ایک مومن تو چیلنج کو گول نہیں کر سکتا اس لئے حضرت ابو حریرہ سے مذہبی روایت میں ہے کہ سود کا ایک درہم ماں سے ستر مرتبہ زنا کرنے سے بہتر ہے ایک درہم تو کیا یہ باتیں سننے کے بعد اور یہ شریعہ کام سمجھنے کے بعد ایک مومن کا حوصلہ پڑھ سکتا ہے کہ وہ سودی کاروبار کرے جب رب چیلنج دے رہا ہے اور رب یہاں اس کی کوئی حکمت بین کرنے کے بجے دو ٹوک کہہ رہا ہے میں کہتا ہوں حلال ہے کاروبار اور میں کہتا ہوں سود حرام ہے بات ختم اب اگر کوئے گا تو میرا اعلان جنگ دیتا ہے دو لوگوں کے ساتھ اللہ نے اعلان جنگ کیا ایک کا قرآن میں سود خور کے ساتھ اللہ کے اعلان جنگ دیتا ہے اور دوسرا حدیث میں جو میرے ولی سے بغاوت کرتا ہے دشمنی کرتا ہے اداوت رکھتا ہے اللہ فرماتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ میں اس کے پلے کچھ نہیں چھوڑوں گا جو میرے ولی سے دشمنی دیتا ہے تو اپنے کاروباروں میں کبھی بھی آپ سود کا کوئی انسر کسی روپ کے اندر بھی داخل نہ ہونا دیں اللہ کے حکموں کی خلاف برزی نہ کریں پھر دیکھنا کیسے تمانیت آدھیں موسیقی